بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو آپ سب خیر و عافظ ہی ہوں گے آج کے اپنے اس ویڈیو کے اندر ہم سی ایس فور زیرو ون پریکٹیکل کی اسائنمنٹ نمبر ون فائل دوزہ چوبی سو کمپلیٹ سالف کریں گے ڈیو ریٹ سات نومبر ہے ٹوٹر مارکس کے ٹونٹی ہیں اسائنمنٹ کو اپنے ایم ایس ورڈ کی فائل کے اندر سممیٹ کروانا ہے اس کے اندر دو ٹاسک ہے دونوں ٹاسک کا ہم الگ الگ کورڈ بھی کر سکتے ہیں اور سیم کورڈ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشواری بات نہیں ہے تو میں نے ایک ہی کورڈ کے اندر دونوں ٹاسک کو جو ہے وہ پرفارم کیا ہے اب دوستو ٹاسک نمبر ون بس کے لیے تھا کہ آپ نے اپنا جو لاسٹ نیم ہے اس کو میموری میں سٹور کرنا ہے اور جو ٹاسک نمبر ٹو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لاسٹ نیم میں جتنے بھی نمبر آف لیٹرز ہیں مالو اگر آپ کے نیم کے اندر پانچ لیٹرز ہیں مطلب جیسے پانچ لیٹرز ہیں تو آپ نے پانچ لیٹرز ہیں میرے نیم میں سکس لیٹر ہیں تو میں پانچ لیٹرز سکس لوں گا لیکن آپ نے یہاں پھر اپنا لاسٹ نیم یوز کرنا فرسٹ نیم یوز نہیں کرنا اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی سی ایس فور جو ون کی میں نے اسائیمنٹ اپلوٹ کی ہے اس میں سار نے کہا تھا فرسٹ نیم یوز کرنا تھا دیکھیں سیم وہی اسائیمنٹ ہے سی ایس فور جو ون میں آپ نے یہاں پہ فرسٹ نیم یوز کرنا تھا اور وہاں پہ آپ نے ٹو کی پاور لیتی جبکہ یہاں پہ آپ فرق یہ ہے کہ اس میں بھی سیم وہی سارا کچھ کرنا ہے صرف یہاں پہ آپ نے اپنا لاسٹ نیم یوز کرنا ہے اور یہاں پہ پاور 3 کے لئے حاصل لینے ہیں ٹھیک ہے مطلب 3 کی اکارڈنگ پاور لینے ہیں آپ نے سمجھا گی بات کی اچھا جی اس کے بعد آپ نے اپنا کوڈ ایکزیگوٹ کرنا ہے سبسلہ کچھ وہی ہے سٹب بے سٹب میں نے آپ کو سی ایس فور جو ون میں گائیڈ کیا اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی تو آپ کو انشاءاللہ مہیدہ ساری سمجھ آگئی ہوگی چلیں خیار اس میں بھی سالہ گائیڈ کر دیتا ہوں سٹب بے سٹب سبسلہ ٹاسک دوستو یہ ہے کہ آپ کے پاس اسم سافٹ اور ڈاس بوکس ہونا چاہیئے اگر آپ کے پاس یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر میں آپ کو اپنی ویڈیو کا لنک دے دوں گا جس ویڈیو کو واج کر کے آپ جو ہے ڈاس بوکس کو اور اسم سافٹ کو پراپر سکسفلی ڈونڈ اور انسٹال کر سکتی ہو نیکسٹ اپ دوستو یہ ہے کہ جب آپ سکسفلی ڈاس بوکس اور اسم سافٹ کو انسٹال کر دوگے اس کے بعد آپ نے اپنے ڈیکس ٹاپ پر آنا ہے اور یہاں پر نیو پر جا کر ایک ایک نیو ٹیکس دکیمٹ فائل اپن کر لیا نہیں اس ٹیکس ٹیکوںٹ فائل کو آپ نے اپن کرنا ہا ہے اپن کرنے کے بعد یہاں بھی آپ نے یا غذا پورا兒 صورت کرو ویڈیو پاس کرنے اس جو چیننیس کرنے اید ہوں مہے بعد میں بتا دیا ہو پہلے اس محلوانا پھیکا جی تو امید آپ dimension پر کر slight یہاں سے لے کر یہاں تک جو کوٹ ہے وہ نوٹ کر دیا ہے اثر بس اتنے ہی کوٹ ہے دوستو اور یہ جو کوٹ ہے یہ آپ دوڑوں ٹاسک ون اور ٹاسک ٹو دونوں کا کوٹ ہے مرج ٹھیک ہے یہ سنگل کوٹ کے اندر ہی دوڑوں ٹاسک۔ جو ہے وہ perform کیے گئے ہیں تو امید ہے دوستو آپ نے سرا کوٹ جو ہے اس طرح سے پورے گا پورا جو کوٹ ہے یہ آپ نے ٹائپ کر دیا ویڈیو پاس کر کے اس اپنی نوٹ پیٹ کی فائل کے اوپر جو میں نے آپ کو ابھی بھی طریقہ بتایا ہے یہ جو میں آپ نے کہاں کہاں کا تو یہاں بھی کارنے ہاتھ بہتا ہے یہ جو لائننمبر top 3 کے اندر یہ جو سارے سارے ہیکزا کورڈ لگے ہوں اور یہاں پر آپ نے اپنے ہیکزا کورڈ جو ہے وہ لکھنیب کو چینگنے کے لائنے کے لائن نمبر والت کو بسپرورائی بسپرورائی اک compatibility اس کے بعد یہ ایک وائن قال ملد کیوں کے ٹیولے والت کاری کھاناتی بیوی وی ویو تگوڑ جو آپ نے دیکھ нами Kmodern 5 اس وقت پر آنے کے بعد آپ نے پیج کو تھوڑا سکروڑ کرنا تو یہاں بھی آپ کو کپٹل کے اندر آپ نے اپنا جو لاسٹ نیم ہے وہ کپٹل میں یوز کیجئے گا ٹھیک ہے کپٹل لیٹرز میں اچھا یہ دیکھیں کپٹل لیٹرز میں دوستو آپ کو ساری سارے یہاں بھی لیٹرز میں مل رہے ہیں اور یہ بوکس نمبر تھری کے اندر اس کی حقز ویلیو بھی مل رہی ہے ٹھیک ہے جی سمجھے گی بات کی اب دوستو میرا یہاں بھی جو نیم ہے ڈمی میں بہلے آپ کو بتا دوں میرا یہاں بھی جو نیم ہے وہ ہے ایس ایچ ای ایچ ای ایل شہر یہ میرا لاسٹ نیم ہے ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو اب آپ نے کہ کرنا سب سے بہلے یہ دیکھو ڈی بی کے گئے اپنی سب سے پہلے اپنے جو آپ کا لاسٹ نیم کا فرسٹ لیٹر ہے اس کا آپ نے کوڈ فائنڈ کرنا کیا ہے ایکزا کے اندر تو میرا پہلا لیٹر ہے ایس تو ایس کا کوڈ کیا ہے یہ وہ دیکھو تو یہاں پہ جو ایس ہے وہ یہ ہے یہ دیکھو یہ ہے جی ایس اور اس کے اقارڈنگ جو ہے ہی ایکز اکوڈ ہے ففٹی تھری attracted 53。 یہاں پہ لکھو! 23 یہ آپ کا ایس کا کوڈ ہو گیا آپ کے فرسٹ جو لیٹر ہے اس کا ہیگزا کوڈ ہو گیا اس کے بعد آپ نے لگانا ہے اچ وقتر cute ساتھ ہم ایکزا value کے ساتھ باتے ہیں، اس کے بعد لگاتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی طرح Vetہ göstvas możli bastante یہاں پہ جی ایچ کا کوڈ ہے جی 48 یہاں پر آئیں گے یہاں پر آگے لکھیں گے 48 ایچ کامل گائیں گے اس طرح نیکس لیٹر ہے جی اے ایچ تو اے کا کوڈ گیا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں سے یہاں پہ اے کا جو کوڈ ہے اس فائل کو بند کر دیتے ہیں یہاں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے اچھا جو دوستو اے کا کوڈ ہے وہ ہے 41 تو یہاں پہ آگے لکھیں 41 اس کی حقزہ ویلیو ہے آگے لکھیں گے ہم ایچ حقزہ کے لیے کامل گائیں گے پھر اگن اچھا تو ایچ کا 48 تھا 48 ایچ کاما پھر اس کے بعد پھر یہ ہے تو اے کا کوڈ ہے 41 ایچ کاما اس کے بعد ایل ہے تو ایل کا کوڈ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ ایل کا جو کوڈ ہے وہ ہے جی فور سی فور سی یہاں پہ لکھیں فور سی آگے ایچ لگائیں اور یہ اب ریموو کر دیں یہ جو آپ نے لکھا تھا لاس پہ یہ جس میں آپ کو سمجھانے کیا تھا لیں جی آپ کے جو لاسٹ نیم ہے اس کے تمام تمام لیٹرز کے ہم نے ایکزا کوڈ یہاں پہ لکھ لیں ہیں اب جو لاسٹ پہ لکھتا ہے اس کے بعد آپ نے کاما نہیں لکھانا کاما تا بھی یوز کرتے ہیں جب آپ نے نیکسٹ بھی کوئی کوڈ لکھنا ہو ٹھیک ہے تو اس طرح دوستو آپ نے پورے کبورہ آپ نے اپنے اپنا جو آپ کا لاسٹ نیم ہے اس کے کارڈنگ آپ نے اس طرح ون بے ون تمام اپنے لاسٹ نیم کے لیٹرز کے کارڈنگ جو ہے ہیکزا کوڈ جو یہاں سے اس ویسے سے دیکھ کر جو ہے وہ لکھ لینے ہیں اس کے بعد دوستو جو دوسری چینجنگ آپ نے کرنی ہے وہ یہاں پہ کرنی ہے یہ یہاں پہ یہ جو ہے نا لائن موف سی ایکس کاما سکس یہاں پہ سکس سکس میں نے کیوں لکھا ہے کیونکہ دوستو میرے لاسٹ نیم کے اندر سکس لائٹرز ہیں ٹھیک ہے؟ تو میں نے Viix لکھا اگر آپ کے نیم کے جو آپ کے لاسٹ نیم اس کے اندر مان لو اگر تین لائٹرز ہیں تو آپ وی38 لکھو گے اگر آپ کے لاسٹ نیم کے اندر جو ہے چار لائٹر ہیں تو یہاں بے چار لکھو گے میرے سکس میں نے یہاں بے سکس لکھ دیا بس یہ دو چینجنگز کرنی ہے اور کوئی بھی چینجر آپ نے نہیں کرنا اور جب دوستو یہ فائل اپنے ایسم سارٹ فولڈر کے اندر save کرنی ہے اب آپ کو یاد ہوگا اپنے ایسم سارٹ فولڈر کہاں save آہ مطلب رکھا ہوا ہے تو میں نے لوکل دسک ڈ کے اندر اپنا ایسم سارٹ فولڈر رکھا ہوا دوستو ای میں ہیں ایمی آیا یہاں پہ ایسم سارٹ فولڈر کے اندر جاؤں گا جب میں ایسم سارٹ فولڈر کے اندر آگیا ہوں یہاں پر آنے کے بعد یہاں سے میں آل فائل سیلیکٹ کروں گا ٹھیک ہے جی اچھا جی خیر دوستو ایس ام سارٹ فولڈر کے اندر آ کر آپ نے یہاں سے نیچے آل فائل سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں پہ اپنی اوپر فائل کا نیم بتانا ہے جو بھی اپنی فائل کا نیم رکھنا ہے میں نے نام رکھ لیا خیزر آگے ڈاٹ ای ایس ام لگانا ماں تبولے گا جو بھی اپنی فائل کا نیم رکھنا ہے وہ رکھنے کے بعد ڈاٹ ای ایس ام لگانا ماں تبولے گا اچھا فائل کا نیم یہ نا ہوگی آپ نومیڈک میں رکھو فائل کا نیم کوشش کیا کرے کہ ایمیشاہ الفابیٹ میں موجود ہے اے بی سی میں آپ نام رکھو تو میں نے یہاں پہ خیزر ڈاٹ ای ایس ام فائل کا نام لکھا نیچے سے آل فائل سیلیکٹ کیا اور یہ میں نے فائلز کہاں سیو کر رہا ہوں بلا اسم سافٹ فولڈر کے اندر سیو کر رہا ہوں یہ یاد رکھیے گا میرا اسم سافٹ فولڈر لوکل ڈسک ڈی کے اندر ہے لوکل ڈسک ڈی کے اندر اسم سافٹ فولڈر کے اندر جا کر آپ نے کچھ ٹرونڈ کے کرتے ہیں وہ اسم سافٹ فولڈر سے باہری فائل سیو کر لیتے ہیں اسم سافٹ فولڈر کے اوپر ڈبل کلی کر کے اس کے اندر آگے اس کے اندر آگے آپ نے فائل جو ہے وہ سیو کرنی ہے ہے اب یہاں پہ سیف کریں گے اور فائل کا نام ڈاٹ اے ایس ام کے ساتھ سیف کرنا ہے مطلب ڈاٹ اے ایس ام اکسینشن کے ساتھ آپ نے سیف کرنا ہے اچھا اب آپ اپنی اس کوڑنگ والی فائل کو باندھ کر دو اچھا اب دوستو نیکسٹ ٹپ میں اپنی کی کرنا ہے وہ آپ کو بتایتا ہوں اچھا جی نیکسٹ ٹپ میں دوسرا اپنی یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پر ڈاسک اپنے کمانڈ لکھنی ہے وہ کمانڈ میں آپ کو بتا رہیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے لکھنا ہے دوستو سب سے یہاں پہ آپ جب آ ہوگی تو یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے ماؤنٹ آگے اپنی سمال لیٹر کے اندر اپنی اس ڈرائیو کا نام بتانا ہے جس کے اندر آپ کا احسن سارٹ فولڈر پڑا ہوا تو میرا لوکل ڈسک ڈی کے اندر پڑا ہوا تو میں یہاں پہ لکھنے گا سمال ڈی پھر اگین اپنی ڈرائیو کا نام بتائیں اپنے اپنے فولڈر کا نام تو آپ کے ڈی ڈرائیو کے اندر آپ کی فولڈر کا نام ہے اس کے بعد اپنے اپنے سارٹ فولڈر پڑا ہوا ہے اس کا نام بتائیں سمال کے اندر جو یہاں بھی آپ نے بتایا تھا مونٹ کے بعد سمال ڈی تو یہاں بھی سمال ڈی آگے کالن اس کے بعد اپنے نازم آگے سپیس دے نہیں ہے پھر اگر اپنی فائل جو آپ نے سیف کی تھی ابھی بھی خیزت ڈارٹ اسم کے نام سے تو آپ نے جو بھی فائل کرنا ہے اپنے خطف ہو یہاں بھی بتاؤ آگے ڈارٹ اسم اسم مائنس سپیس دے کے مائنس سپیس دے کے خیزر ڈارٹ کام ایسے دکھنا آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے انٹر پریس کرنا ہے اگر کوئی ایرر ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ نیکس چپ پہ چلا جائے گا اس کے بعد اپنے لکھنا ہے اے ایف ڈی ڈی بگر اور اس کے بعد سپیس دے نہیں ہے اس کے بعد اپنے فائل کا نام بتانا ہے خیزر ڈارٹ کام انٹر پریس کر دینا لیں جی آپ کا جو ڈی بگر اس کے لیے یہاں بھی آپ نے لکھنا ہے ایم ٹو کیا لکھنا ہے ایم ٹو سپیس ڈی ایس کالن زیرو ون زیرو تھری یہ لکھنا ہے آپ نے تو زوم کر کے دفعہ دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کیا لکھا ہے اپنا نام ڈسپلی کرنے کے لیے آپ نے کیا لکھنا ہے یہ لکھنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ جیسے میں نے لکھا ہے ایم ٹو یہاں بھی میں نے لکھا ہے ایم ٹو سپیس ڈی ایس کالن زیرو ون زیرو تھری اس کے بعد آپ نے انٹر پریس کر دینا تو دوستو آپ دیک سکتے ہیں کہ آپ کا جو نیم ہے وہ یہاں پر ڈسپلی ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھو یہ دیکھو یہاں پر لکھا رہا ہے شہال ٹھیک ہے تو میرا نیم شہال ہے تو یہاں پر دیکھو شہال لکھا رہا ہے اب آپ نے کہہ کرنا ہے اب آپ نے کوڈ کو ایکسگیوٹ کرنے کے لیے ٹاسک نمبر ٹو کو پرفارم کرنے کے لیے جس میں آپ نے کہہ کرنا تھا ٹھری کی پاور لینے جتنے آپ کے ڈیجرز ہیں لیکن اس کے پہلے یہ دوستو اپنا ویلیو فائنڈ پاور کے لیے یہ بٹن پرس کرتے ہیں اس کے بعد کتنی آپ نے مطلب آپ کے لاشنے میں کتنے ڈیجرز ہیں وہ لکھو میرے نام لاشنے میں تھی سکس ڈیجرز میں سکس رکھا انٹر پرس کیا تو یہ دیکھیں آنسر ہے سیون ٹو نائن سیون ٹو نائن کہتا ہے اگر تری کی پاور سکس لیں تو جواب ہاتا ہے سیون ٹو نائن اب دوستو یہ سیون ٹو نائن ڈیسیمل ٹو ہیکز کنورٹر یہاں پر آئے گا یہاں پر آئیں یہاں پر وہ آپ سے آپ کی ڈیسیمل ویلی پوچھ رہا ہے تو آپ کی یہاں بھی ڈیسیمل ویلی کیا آئی تھی سات سو انتیس تو یہاں بھی لیکھیں سات سو انتیس اس کے بعد آپ نے کنورٹ کے پر کلک کرنا تو یہ دیکھو اس نے آپ کون سے بتا دیا کہتا ہے اگر آپ کی یہ ڈیسیمل ویلی ہو تو اس کون سے ہوتا ہے تو ڈی نائن اس کا مطلب ہے دوستو آپ کے جب آپ اپنا پورا کوڈ ایکزیگورٹ کروں گا تو آپ کا جو پاور کا جو آئے گا وہ آئے گا ٹو ڈی نائن آپ کا نہیں میرا ٹو ڈی نائن آئے گا آپ کی جتنے بھی آپ نے جتنی یہاں مطلب یہاں پاور لی ہے جو یہاں بھی آئے اس کے کارڈنگ یہاں بھی جو بھی ڈیسیمل ویلی ہوئی ہے نا وہ والا آپ کا انصر آئے گا جب آپ اپنے کوڈ کو ایکزیگورٹ کروں گے تو یہاں بھی جیسے ہی آپ کے اس ایکسٹر کے اندر آئے گی نا تو آپ نے فورن سے رکھ جانا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ایکزیگورٹ کریں گے اس کے لئے اپنے کی بورڈ سے ایف ون کی پریس کریں تو یہاں پہ ایک پریس کریں اگر دوستو آپ کی ایک ایک پریس نہیں ہو رہی تو پھر آپ اپنے کی بورڈ سے ایف این کے ساتھ ایف ون پریس کرو تو پھر یہ ورک کرنا شروع کر دے گا اس میں آپ کو اڈریس دکھا رہا ہے اور اس کے بعد کامہ ایکز دکھا رہا ہے تو یہ اڈریس دکھا رہا ہے اس سے بہت مٹا ہے اسے کیا ہےی اسا پر آپ نے یہاں destag tek nóso آسر restaurant یہاں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہ ادرض دیکھیں شروع پر یہاں ٹوں ٹو بیٹھیں اس کے لئے اس کے بعد آپ نےiedyس اگل اس기에 یہاں پر چلو ہونو ٹو جو بھی ادرس دیکھنا اس We עب ٹو دیکھنے میں نے کیا لکھا ہے جو 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 جسا تھا وہ میں نے یہاں بھی یہ دیکھو یہاں میں نے لکھا ہے ایم ایم ون سپیس ڈی ایس کالن اور جو مجھے یہاں پر ڈی ایس کالن اور جو مجھے یہاں پر جیون تھا یہ دیکھو 012c تو میں نے لکھ دیا یہاں پر 012c اس کے بعد آپ نے انٹرپریس کر دینا ہے دوستو جو آپ کا آنصر ہے وہ یہاں پر دسپلی ہنہیں سٹارٹ جو جگہا دکھا آپ کو یہ دیکھو دوستو آپ اگر گول کرو تو یہ دیکھو آپ کی یہاں پہ ڈسپلی 1 کے اندر یہاں پہ ٹاپ کے پر دیکھو آپ کو دکھائی دیا 012c ڈی اب آپ سوچ ہوگے یہ اچھا اگر آپ اب سوری دوبارہ انٹرپریس کرتا ہوں میں یہاں بھی دوبارہ اپنا آنصر دسپلی کرنے کے لیے وہ غلطی سے مجھے یوں لگ گیا تھا دوبارہ کرتا ہوں ایم ون اس کے بعد کیا دیکھنا ہم نے ڈی ایس کالن کیا میرا ڈرس تھا 012c انٹرپریس کر دیا اوکے جی اب میں دوسروں یہ کروں گا جب اتنا کر دیا اب میں ایف ون پریس کروں گا دوبارہ اگین جب آپ پہ یہ والا جو میں نے آپ کو بتایا نا ایم ون سپیس ڈی ایس کالن اپنا ڈرس بتا گیا انٹرپریس کر دو گئے اس کے بعد دوسروں اب اپنی اپنی ایف ون نیکسٹ پریس کرنا تو یہ دیکھیں میں ایف ون پریس کر رہا ہوں اب یہ ایف ون آپ نے تب تک پریس کرنا جب تک آپ کا کوڈ ٹرمیٹ نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں جیسے ٹرمیٹ ہوا تو یہ دیکھیں آپ کو یہاں دیکھ سکتے ہیں 0202 ڈی نائن آڈ ہے اور یہ دوسروں بات یہاں رکھی گا کہ آپ کی جو میموری ہوتی ہے اس کے اندر جو آنسر ہوتا ہے وہ الٹا ڈسپلی ہوتا ہے مطلب جو فرسٹ ایف ویلی ہوتی ہے وہ بات میں ڈسپلی ہوتی ہے اور جو سینگنڈ ویلی ہوتی ہے وہ پہلے ڈسپلی ہوتی ہے مطلب جیسے یہاں پہ لیکھو نا ڈو ڈی نائن تو یہ بات میں ڈسپلی ہوگا ڈی نائن پہلے ڈسپلی ہوگا یہی وجہ کہ یہاں پہ ڈی نائن ڈی نائن ڈی نائن ڈی نائن ڈو آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا جی تو یہ دوسروں اس کا سکرین شٹ لے رہنا ہے اب آپ نے اپنی سا اوڈ پڑ کر لے رہا ہے سکرین شٹ تو آپ کے سسٹم میں سنپک ٹول اس کے ساتھ آپ اس طرح اس کا لے رہا سکرین شٹ ٹھیک ہے سکرین شٹ لینے کے بعد اب آپ نے کہہ کرنا ہے وہ بتائی تا ہوں آپ کو اب آپ اس کو بند کر دو چاہئے اچھا بند کر دیا اب دوستو آپ نے کہہ کرنا ہے ایک نیو ایم ایم ایس ورڈ کی فائل بنانی ہے تو نیو پہ کلک کریں نیو پہ جائیں یہاں پہ ایک ایم ایس ورڈ کی فائل بنانی ہے نیو ایم ایس ورڈ کی فائل اوپن کریں یہاں پہ اوپر لکھیں ٹاسک وان اینڈ ٹاسک ٹو اسمبلی کورڈ اسمبلی کورڈ اور اس کے بعد اپنا جو کوڈ ہے وہ پیسٹ کر دیں آپ کو سا کوڈ یہ جو کوڈ اپنی سٹارٹنگ میں لکھا تھا مطلب یہ والا ٹھیک ہے یہ پورا کنٹرول اے سے سیلیکٹ آل کنٹرول سی سے کاپی ایم ایم ایس ورڈ کی فائل میں جائیں کنٹرول کنٹرول اس کے بعد اپنے سکرنشرت لیا تھا نا اس کو یہاں سے کرو کپی کر دیا اور اس کو پیسٹ کر دو لہنے جیسیٰل لگ گیا اب ہم یہاں پہ یہ اپنی سکرنشرت کی فائل بھی بند کر دیتے ہیں یہ اپنا سنپکنٹول بھی بند کر دیتے ہیں لہنج یہ ہمارا لگ جائے اس طرح کچھ اس طرح سے سکرنشرت لگ گیا اب اس سکرنشرت کےンド ہے دوسرا اگر آپ نے یہ جو آنسر آپ کا یہ والا یہ ویلیو اور یہ جو اس کے نام ہے اس کو اگر آپ نے ہائیلیٹ کرنا ہے انسٹ پر جاؤ یہاں ہاں پہ کلک کرو اس کے بعد یہاں سے ٹرین گل شیپ پکڑو ٹھیک ہے اور اس کو اسے یہاں پہ ایسے ڈرائگ اینڈ ڈراپ کرلو اس کے بعد اپنی شیپ پر ایک کلک کرو فل میں جاؤ نو فل پہ کلک کرو اور اس کے بعد آٹلنڈ پہ کلک کرو اس کو جو ہے وہ آپ کرلو یہ لوڈر کل دیا چلو جی اتنا کر دیا دوستو اب یہاں پہ سائٹ پہ کہیں بھی راکھر کلک کر دو یہ لو جی صاحب راکھر کلک کر دیا اب دو سم نے کے گناہ یہ جو نا اس کو اب اپنی مرسی اس طرح جیسے مرسی یہ لو کر دیا اب اس طرح میں نے دوبارہ اس شیپ کے اوپر کلک کیا کنٹرول ڈی کر کے اس کو ڈپلی کر دیا اور اس کو پکڑ گیا اپنے نام کے اوپر ایسے لگا دیا یہ لو جی یہ نام بھی میں نے ہائلٹ کر دیا یہ کچھ اس طرح سے یہ لو جی ہو گیا لو جی کام کمپلیٹ ہو گیا اب آپ نے اسی ایم ایس ورڈ کی فائل کو ایل ایم ایس پر سمیٹ کر دینا تھانکیو سو مٹیزن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ